جنگِ تبوک کا موقع خندق کھودنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جماعت کو ایک ایک حصہ دیا دس بائی دس کا حصہ ایک دس لوگ اس کی خدائی کریں گے سب کو دس دس کا حصہ بنایا اور صحابہ دیکھو آپ کے لئے جان مچھاور کرنے والے تھے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام سے تشریف رکھیں ہم خدائی کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نہیں میں خدوط کروں گا جہاں صحابی رسول خدمت کر رہے ہیں وہیں پر اللہ کے نبی بھی آ کر پورا کام کر رہے ہیں ہلی سیلفی لینے کے واسے سبھل پکڑ لکھا جانا سکتے ہیں سنگے بنیاد کرتے ہیں سبھل پکڑ لکھڑ گے پوٹو پکڑا لگا ہوگا کہاں اس کے بعد یہ ملے ساتھ بھی نہیں ملے ساتھ بھی نہیں کپڑے ملے ہوتے ہیں سبھل پکڑ لکھڑے ہیں اللہ کے نبی خود خدائی کر رہے ہیں خود کام کر رہے ہیں اللہ اکبر ایک عظیم لیڈر کے پہچان یہ ہے عظیم لیڈر حکم کر کے بیٹھ نہیں جاتا عظیم لیڈر خود بھی کام میں لگا رہتا ہے کوئی نہ کوئی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ کے نبی دوسری جگہ مصروف ہے ایک جگہ پر ایک چٹان نکل آئی بڑی سی چٹان نکل آئی اور وہ پھٹ نہیں رہی تھی ٹوٹ نہیں رہی نہیں صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگیں توجہ چاہتا ہوں اور کیجئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پر تخیل یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جیسے ہی چٹان نے رسول اللہ کو دیکھا تو چٹان نے بھی کہا ہوگا اے رسول اللہ معاف کیجئے گا اے رسول اللہ معاف کیجئے گا پھٹنا ہی تھا صحابی کے ہاتھوں سے پھٹ جاتی میری کیا حلمت میری کیا طاقت کہ میں نہ ہٹوں میں توٹ سکتی ہوں پھٹ سکتی ہوں لیکن یا رسول اللہ برسوں پہلے پتا چلا تھا نبی آئے گا یہاں خندق کو دی جائے گی اس وقت سے انتظار تھا کہ میرا نبی آئے گا میں اس کا دیدار کروں گی اس کی نظر مجھ پر پڑے گی یا رسول اللہ معاف کیجئے گا معاف کیجئے گا آپ کا دیدار مقصود تھا ورنہ پھٹ نہ ہوتا جو صحابہ کے ہاتھوں سے پھٹ جاتی ٹوٹ نہ ہوتا جو صحابہ کے ہاتھوں سے ٹوٹ جاتی یا رسول اللہ بس اب آپ ایک ذر بھی لگا دیں میں پارا پارا ہو جاؤ گی میرا مقصد پورا ہو گیا اب میں رضا رضا ہو جاؤ گی دیدار آپ کا ہو گیا شرافت مجھے حاصل ہو گئی شرم مل گیا یا رسول اللہ اب آپ ایک مار ماریے میں رضا نہ ہوتا میں بھر سے پوچھئے گا اللہ پتھر آپ کی زیارت کا شوق رکتا ہے ہمارے دل پتھر سے پتھر نہیں ہو گئے میرے دوستوں کہ ہمیں کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے نبی کی زیارت اور زیارت بھی کیسے ہوگی سوتے ہوئے ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں نبی کی یاد میں گزرتی ہیں تو نبی کی زیارت بھی ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پتھر نبی کی زیارت کے لیے انتظار کرنا ہے تھا اور تاریخ کراہ نبی نے پتھر پر ضرم لگائی ہے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے اللہ ماف کیجئے گا یا رسول اللہ آپ کو بلانے کے لیے سخت بننا پڑا آپ کو بلانے کے لیے اپنے آپ کو بسرود بننا پڑا میں کھٹنا چاہتا تو رسول صحابی رسول کے ہاتھوں سے کھٹ جاتا دوٹ جاتا لیکن مقصد تھا آپ کا دیتہ اللہ تو جمادات آپ سے محبت کرتے ہیں نباتات آپ سے محبت کرتے ہیں